کر دیا گیا تو یہ آج بھی قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتے اور یاد رکھو جو قرآن کے ایک زبر کا بھی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جاتا گیا ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں بچتا کیونکہ رب نے اسے کمپلیٹ رکھا اور ہمیشہ رکھے گا گا تو آج کا پروگرام جو ہے اصل میں وقت زیادہ ہوا آپ کی گلتی نہیں ہے اس میں آپ تو بہت دلوالے نکلے کی اتنی رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں نہیں تو مولانا کو سلام پڑھتے وقت صرف راڈوں کی تعداد معلوم ہوتی آپ نہ دکھتے خیر آپ بہت جگرے کے رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کے موضوع کے مناسبت سے چند بات ہیں بہت زیادہ نہیں بس چند بات ہیں وقت ہو رہا اور ہم کو بھی ابھی لکھنے ہوگا بس پہنچنا ہے یہ اسلام کے آنے کے بعد دور کس قدر بدلا کہ بیٹی کی ولادت پر جشن ہونے لگے ہیں دور کس قدر بدلا کہ بیٹی کی ولادت پر جشن ہونے لگے ہیں اس دنیا میں تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا گیا یہ تو بیٹی کو انسان ماننے ہی سے اس دنیا میں انکار کر دیا گیا بیٹی کو انسان ماننے ہی سے انکار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ لہو لہب کی چیز ہے اور جیسے یہ چہرے سے جوانی کی جو ہے تمام تر چمک دمک ہٹے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر کر دیا جائے اس کا سماج میں کوئی سماجک تعلق نہیں ہونا چاہیے نہ اس کا کوئی اپنا سوہر ہو نہ بھائی ہو نہ باپ ہو نہ ماں ہو نہ اس کا کوئی اپنا بیٹا ہو نہ کوئی رشتہ دار ہو اور یہی کیا گیا ہے اسلام کے آنے سے پہلے یہی کیا گیا ہے منڈیوں میں عورتوں کو خریدا گیا اور اس کے بعد سیج کی زینت بنایا گیا اور پھر تھکے مار کر گھٹ گھٹ کر کلی کچھوں میں مرنے پر مجبور کر دیا گیا انسان تک ماننے سے اس زمین پر انکار کر دیا گیا بیٹی کے نام پر جشن اس میں ہم اور آپ شریع گی یہ تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا گیا تھا کہ اس دھرتی پر بیٹی کی آمد پر بھی خوشی منائی جائے گی یہ کبھی نہیں سوچا گیا تھا صاحب اسلام نے کتنی رونقیں عطا کر دی وہ تو چمک رہا ہے ان اجانوں سے ہم اگر دور بھاگے تو ہماری گلتی ہے آؤ ذرا ان طائروں میں تاکہ تمہیں بھی چمکدار بنا دیا جائے ان ناپہ ذروں کو بھی چمکنے کا حنر دے دیا دینے اسلام نے اس زمین پر جنہوں نے ذرا برابر بھی اسلام سے قربت کی وہ ایسے چمکے ایسے چمکے کہ جن کا اپنا خاندان بھی متعارف نہ ہوا جو اپنے وطن سے بھی نہیں پہچانے گئے صرف دین کا اجانہ کلیجے میں رکھ لیا تو وہ حضرت فاروق آدم کے بھی سردار ہو گئے حضرت فاروق آدم حضرت بلال حفشی کو اپنا سردار کہتے تھے اپنا سید کہتے تھے اپنا آقا کہتے تھے تو چاہے پھر حفشی کا بلال ہو چاہے فارس کے سلمان ہو صحابہ نے واقعی اپنے کلیجوں کو منور کیا تو آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں تو اس زمین پر بیٹی کے نام سے خوشی منائی جائے گی یہ کبھی سوچا نہیں گیا تھا کیونکہ اسی زمین کی چھاتی پر اسی زمین کے کلیجے پر جس کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہو سگا باپ اپنے ہی کندھے پر بیٹی کو اٹھا کر کے کمر جیسا گہرا گڑھا تیار کر کے اور اسے پھیک کر کے مٹیاں اس کے سروں پر پھیکتا رہا ہو اس کی ننہی چیزوں کو مٹیوں کے حضر میں خاموش کرنے کی کوشش کیا ہو جنہوں نے بیٹیوں کو گنتی کے تعداد میں گنتی کے اعتبار سے مارا ہو رہا ہو تفر کر دیا ہو جو بیٹی کا چہرہ بھی دیکھنا منحوز سمجھتے رہے ہیں اگر آج بیٹی کے نام پر جشن ہو رہا صاحب تو یہ انقلاب اسلام کا ہے جس نے ایسا بپا کر دیا کہ آج ہی نہیں صبح قیامت تک بیٹیوں قیامت پر انشاءاللہ جشن ہوتے رہیں گے جس کے وجود کا انکار کیا گیا جس کو اپنا پنانے سے انکار کر دیا گیا جس کو اپنے رشتے میں لانے سے انکار کر دیا گیا صرف چند جروزواہرات دے کر خریدا گیا اور اس کے بعد انہیں بھٹکنے پر مجبور کر دیا گیا ان کی ہڈیاں تہ خانوں سے نکالی گئی ان کا اپنا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا اسی لکھنوں میں تہ خانوں سے صاحب لکھوں لاکھ ہٹیا نکالی گئی تین سو ساٹھ رکھے لوگوں کو رکھتا تھا نا واجید نواب واجید جو تھا تین سو ساٹھ رکھے لوگوں کو رکھتا تھا جب تک چہرے کی رمک باقی رہی حرم کی زینت رہی اور جیسے ہی جنویہ آنے لگیا ہستہ ہستہ انہیں تہ خانوں پہ گائب کر دیا گیا پھر صاحب ان کا نام لیوہ کوئی نہیں ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ان کی طبیعت پوچھنے والا کوئی نہیں کبھی اسی عورت کے جسم کو اس کے بالوں کو دودھ کی ملائیوں سے بھی دھنوایا گیا دودھ سے نہلایا گیا جب تک چہرے پر حسن باقی رہا یہ خدمتیں بھی کی گئی لیکن جیسے ہی چہرے پر جھریاں آئیں اور جوانی کا سورج ڈھلنے لگا تو انہیں پھر ایسے زلین کیا گیا کہ بند کمروں میں چالیس چالیس روز تک گھٹنے پر مجبور کر دیا گیا یہاں تک کی بہت سی تو دم طول دی جو پچ جاتی بعد کے ان پر جوتے اور چپل پھیکے جاتے پتھر اٹھا کر مارے جاتے اور پاپن اور ابھاگن کا کھتاب دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اگر تیرا چہرہ ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا کام پورا نہیں ہوگا وہ دور دیکھا گیا یہ زمین پر بیٹیوں کے نام پر آج جشن جو ہو رہا ہے ہم اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھے کہ رب نے ہمیں دینِ اسلام میں آنکھیں کھولنے کی کا موقع عطا فرما فرما دینِ اسلام میں آنکھیں کھولنے یہ مذہب ہمیں مجبوری سے نہیں اپنایا ہے بلکہ اپنانے کے لائق ہے یہ لیے ہم نے اپنایا ہے آج جو دشمن الاسین یہ زبانیں کندی زبانیں کھولتے ماذا اللہ کی ان خلیفہوں کے دور میں زور و جلم سے اسلام فیلا گیا میں نے کہا ہو ظالموں تم نے یہ بقواز کرتے زمین میں اپنے وجود کو کیوں نہیں اتارا آسمان فرک کیوں نہیں گیا تو نے ایسے مذہب کو کیوں نظر لگانا شروع کر دیا جس نے اپنے بنیاد میں پہلی ایٹ کو امن ہی کا نام دے دیا وہ جس نے اپنے بنیاد میں امن کی ایٹیں رکھی وہ اسے اسلام کو تو نے کیسے بات کر دی تو نے اسلام پر کیسے انگلی اٹھا دی ایک کی جس پیغمبر نے اسلام کی بنیادیں رکھی وہ پیغمبر اپنے دیوانوں کو بھیجنے کے لیے جاتے تو پیدر سہاد سرہد مدینہ تک میرے سرکار اللہ شکر کو بھیجنے کے لیے پیدر تشریف لے جاتے اور ساتھ توڑتے رہتے اور کہتے رہتے میرے صحابہ جاؤ جاؤ خبردار کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا سرکار جن جنگ میں خود تشریف لے گے ان میں تو وسیعتیں ہوتی رہی ان میں تو فرامین جاری ہوتے رہے لیکن جس میں تشریف نہیں لے گے صرف فوج کو پھیجا اس کے ساتھ پیدر چلتے چلتے سرکار سرہد مدینہ تک اٹھاؤ تاریخ اسلام صاحب میرے آقا انشاءات فرماتے خبردار کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی پھولے پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تمہارے سامنے اپنی ہتھیار نہ دے اس پر کبھی تلوار نہ چلانا کسی کے گھر کو آب نہ لگانا کسی کی کھیتیوں کو نہ جلانا کسی کے بچوں کو قبل نہ کرنا جاؤ خبردار کسی پر ظلم کا ہاتھ نہ اٹھنے پائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آلے جو حمل کا پیغان دیا ساہب آج بھی عمل کی خوشبودی نے اسلام سے آ رہی لیکن یہ انہی کو محسوس ہو سکتا گئے جن کے مسامے چاہ مکمل طور پر پیدار ہو جن میں اندر عیمار کی روشنی مجبور مضبوط ہو اور موجود ہو وہی لوگ ایسی چیزیں محسوس کر سکتے گئے کیونکہ باطل کو جنت کی خوشبود نہیں آتی دین کی خوشبود نہیں آتی وہ کل بھی اسلام پر انگلی اٹھا رہا تھا آج بھی انگلی اٹھا رہا ہے اور اس کا اٹھانا ہی مقدر ہے دینِ اسلام جس نے عمل کا پیغام دیا اور ایک ہلکی سی جھلکی ہے عمل پر بات آ گئی ہے تو ہلکی سی جھلکی میں پیش کر دوں اور آخری فتح مکہ میرے سرکار دسیوں ہزار سے زائد صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں قصوہ نامی اٹھنی پر میرے سرکار تشریف فرما پیچھے غلام کو سوار کی ہوئے ہیں اب دسیوں ہزار سے زائد صحابہ کی فوج اور وہ بھی مکہ فتح ہو رہا ہے تو کس جوش و جذبے کے ساتھ صحابہ آئے ہوگے اور اسی مکہ میں پلٹ رہے تھے جس مکہ میں آگ کے انگاروں پر بھی انہیں لٹایا گیا ہو اسی مکہ میں واپسی ہو رہی تھی جس میں حضرت سمیہ جیسی بڑھی خاتون کے ناف کے نیچے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا اسی مکہ میں واپسی ہو رہی تھی جس میں دونوں قدم میں رسیاں باندھ کر کے دو مخالف اوٹوں کو دھوڑا کر کے لاش کو چیر دیا گیا ہو آتنوات کی حد حتم کر دی تھی کو فارے مکہ نے غلام خاموست ہے پورے مکہ میں کسی غلام کے ہاتھ میں یا اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں تمہیں تلوات دیکھو گے نبیر پوری مکہ کی زندگی میں کسی صحابی نے ایک لکڑی تک نہیں اٹھایا یہ آتیا چار کرتے رہے آتنوات اس قدر ان کے کیوں ہے ان کا چرم پر تھا باکہ جس کو چاہتے تھے خسید کر مارتے تھے چکائیوں پر لپیٹ کر کے دھوے دینا اور بزنی پتھر کلے جو پرنک کر کے اور اس پر سوار ہو جانا کہ زبان بھی باہر نکل آئے آنکھیں بھی عبر پرے اسی مکہ میں حضرت بلال کے قدم میں رسی ڈال کر کے گھسیدہ گیا جس سے کھال ادھر گئی اور اسے گرم ریت پر لکھا کر سینے پر سوار ہو گئے زبان نکل آئے اس طرح آتنگ کی حد کر دی گئی اسی مکہ میں لیکن خاموش تھے غلام ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا لیکن جب مدینہ میں پہنچے اور یہ لوگوں نے پیچھا کیا وہاں بھی مارنے کی پوچھت کی تبرم نے اعلان کر دیا محبوب صبر کی حد ہو گئی اب یہ جہاں ملے ماردو آج ان کفاروں کے لیے یہ اعلان نہیں ہے آج آج کے بیمانوں کے لیے یہ اعلان نہیں آتنگ کی حد ختم کرنے والے ان کفار پکہ کے لیے جو آیت قرآن میں آج موجود ہے انہی آتنگ وادیوں کے لیے اعلان ہوا تھا جنہوں نے پہل میں رسیہ بات کر گھتی تھا تھا حضرت یاسن کو شہید کر دیا حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گھروں میں قید و پت کی مصیبتوں میں شابہ بھی تالی میں دھائی سے تین سال تا نبی کو قید کر کے رکھا گیا گھر دے ووٹ کی ہو جنیا نبی کے سرینور پر اسی مکہ میں ڈالی گئی نبی کو تائف کے تائف کے پازاروں میں پتھراب کر کے لہو لہان کر دیا گیا نبی کو اسی مکہ میں چادر ڈال کر کے گھسی جا گیا کہ آنکھیں اوبر پڑی اسی مکہ میں آتنگ کی حد کی کو پھارے مکہ نے نبی کو پھاگل کا کا مجنوبی کا جادو کر کا صحیح کا دیوانہ کا اسی مکہ میں آتنگ کی حد قدم کر دی تب قرآن کا اعلان آیا کہ اب صبر کی حد ہو گئی محبوب اب یہاں ہے تو ان سے نپڑ لینا تو یہ نہیں سمجھ پائے اور مدر میں اتر گئے یہ سمجھ نہیں پائے کہ حکم بدل چکا ہے مکہ والے سمجھ نہیں پائے کہ حکم بدل گیا اور بدر میں اتر گئے کیونکہ یہاں جنہیں گھسیت کر مارتے تھے وہی لوگ مدینہ پہنچے تھے تو پیچھا کیا لاکھ ابو جہل کو سمجھایا گیا کہ ابو صفیان کا کافلہ بچ کے نکل آیا ہے واپس آجا لیکن کہا کہ لا لا جو اپنی مردانگی سے دمہار بیٹھا ہو واپس مکہ چلا جائے ہم موچھوں پر تاؤ دینے والے عرب کے شہسوار ہم یہاں تک آگئے ہیں واپس نہیں جائیں اور ہم انہیں خدیر کر وہاں تا پہلی حجرت ملکہ حبشا کی طرف ہوئی ہے مسلمانوں کی مکہ سے ملکہ حبشا کی طرف وہاں بھی پیچھا کرکے مکہ والے پہنچ گئے اور شاہِ نچاسی سے کہا کہ ان گلاموں کو ہمارے حوالے کر دو یہ بات داداؤں کے مذہب سے پھر کر یہاں بھاگ آئے ہیں ہم یہ کہتے تو ہم انہیں سدائیں دے گئے ملکہ حبشا بھی پیچھا کیا مدینہ تک پیچھا کیا تو رب نے اعلان کیا محبوب اماد ہو گئی ابھی آئے ہیں تو انہیں پتادوں کی ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کا پاور کیا ہوتا ہے نعرِ تقبیر نعرِ حصالت علماءِ اہلِ سنت عظمتِ اسلام مذہبِ اسلام شانِ صحابہ شانِ نبی نعرِ تقبیر نعرِ حصالت علماءِ اہلِ سنت پہنچ گئے ہیں ایک ہزار کی تعداد بتائی جاتی دوایت تمہیں کھائے پیے لوگ بلکل تگرے جوان بہادر لوگ سب آزمائے ہوئے چالیس سے زائد تو خالی سردار تھے سرکار نے فہرس پہ پوچھی تھی کہ کون کون لوگ آئے ہیں جرح دیکھ کر کے بتاؤ صحابہ سے پوچھا تھا فہرس پوچھی کون کون لوگ آئے ہیں جرح ان کا نام آ کر بتاؤنا کہ مکہ سے کون کون لوگ آئے ہیں آ کر کے صحابہ نے نام گلانا شروع کیا تو نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ مکہ نے اپنے دلگردے تمہارے سامنے اٹھا کر رکھ دیا ہے مکہ نے اپنے دلگردے تمہارے سامنے اٹھا کر رکھ دیا ہے جن نام کو تم بتا رہے ہونا یہ سب چنندہ لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں سب موجود تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ دور بدل چود وہ سمجھ رہے تھے کہ وہی لوگ یہاں ہیں جن کو ہم گسیڑ کر مارتے تھے وہی لوگ یہاں موجود ہیں جن کو ہم دھکے دے دیتے تھے یہ وہی لوگ یہاں موجود ہیں جن کو ہم چادر ڈال کر گسیڑ لے جاتے تھے وہی لوگ موجود ہیں جن کا روپیہ پیسہ ہم ہرپ لیتے تھے جن کی جمین چھین لیتے تھے جبردستی ان کے باگ چھین لیتے تھے وہی لوگ ہیں کان کی بالیاں تک نوچی گئی سیورات تک نوچ لیے گئے ہجرت کرنے والے پکڑے گئے تو انہیں گھسیٹا گیا ان کے اموال چھون لیے گئے ان کے اوڑ گھوڑے چھین لیے گئے ان کی زمین زیادہ چھین لی گئی اور انہیں ننگا کر کے اسے بھیج دیا گیا مدینہ کی طرف پاہ میں بیڑیا ہاتھ میں ہت کریا گلے میں پاہ ڈال کر کے اسی مکہ میں گھسیٹا گیا صرف جرم تھا ان گریبوں کا کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا آتنگ کی حد ختم کر دی گئی لیکن ابھی یہاں کسی نے چون تک نہیں کیا تھا یہاں تو معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ حضرتِ ارکم کے گھر میں چھپ کر نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھے یہ چھپنا مجبوری نہیں تھا بلکہ مسلحت تھی پیغمبر کی کوئی یہ نہ کہے کہ مجبور تھے ماد اللہ آج باطل قوت ہے نبی کی ذات پر انگلی اٹھاتی ہے کہتے ہیں کہ ماد اللہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ہم نے کہا اے زلیلو تو ہے کیا معلوم ہے حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نبی کس مسلح سے وہاں پرداشت کیے کس مسلح سے نکلے کس مسلح سے گئے یہ سب تعلیم امت ہے نہیں تو جو پیغمبر املی اٹھائے تو چاند کا کلے جا پھٹ جائے تو کیا مکہ والوں کی عوقات تھی جو وہ آنکھیں ملا لے یہاں پاور کا معاملہ نہیں تھا یہاں مسلح ہے تو تعلیم امت نہیں تو نبی صرف ایک نگاہے قضب سے دیکھ لے تو سراکہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں اتر جائے لیکن طاقت دکھانا مقصود نہیں تھا صاحب جو نبی اشارہ کرتے تو دلکت بھی گھسٹ کر کرمہ پاتے ہوئے قدموں میں ٹھیر ہو جائے لیکن یہاں طاقت دکھانا مقصود نہیں تھا جہاں سرکار نے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا وہاں بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن میں فخر نہیں کرتا بابِ شفاعت میں کھولوں گا لیکن میں فخر نہیں کرتا بابِ جنت میں کھولوں گا لیکن میں فخر نہیں کرتا ہر ایک جملے میں پیغمبر نے فخر سے انکار کیا کیونکہ فخر کے لائق صرف رب کی ذات پوری کائنات کے رہے ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا صاحب تو ان لوگوں نے بہت کچھ کیا سب ایمان والے سہتے رہے ہیں حبشہ چلے گئے وہاں بھی یہ لوگ پہنچے باتیں ہوئیں وہاں سے پھر مدینہ پہنچ گئے باتیں ہوئیں ساری چیزیں لیکن یہ لوگ مجبور سمجھ کر مدینہ تک پیچھا کر گئے انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسلام کے پاور کا ایمان کے پاور کے اظہار کا وقت قریب آ گیا پاور ہو لیکن ہر جگہ ظاہر نہیں کیا جاتا کچھ جگہ پر چھپایا بھی جاتا تو پاور تو وہی اسلام مکہ میں تھا پاور موجود تھا وہی اسلام مدینہ میں پاور موجود لیکن یاد رکھو پیغمبر کا دور مکی دور جتنا بھی قدرہ وہ جمالی دور ہے اور مدنی دور سرکار کا جلالی دور شروع ہو چکا تھا مکی دور سب جمالی ہے اور مدنی دور جلالی دور شروع ہو چکا تھا اور مکہ والوں کو خبر نہیں تھی سمجھا کر کے بسیرہ ڈال دیے لاکھ سمجھانے کے باوجود ابو جہل جیسے ناہنجار لوگ پہنچے ہوئے کھیما لگا دیا ڈھول مجیرے بجائے گئے شراب کی سرہیاں اڈے لی گئی ناچ گانے ہوئے شباب و کباب سب کچھ شروع کیا گیا اور ادھر میرے سرکار نے لکڑی اٹھائیں اور میدان میں تشریف لائے اور دائرہ کھیچا انشاء فرمایا صبح تو یہاں ابو جہل مرے گا اب پاور کا اظہار ہو رہا ہے نبی نے لکڑی سے دائرے کھیچتے بناتے چلے گئے اور سب کے جو ہے مقتل کی زمین بتاتے چلے گئے کہ یہاں فلا مرے گا یہاں فلا مرے گا اور گئے اور سب کسیٹ دیئے گئے ستر کار دیئے گئے ستر بان کر مدینہ لے جائے گئے تو ہاں اسلام میں ان ساری چیزوں کا حکم دیا گیا لیکن محبت اور بھائی چارگی اور پیغام اور وفا ان تمام چیزوں کی جو بنیاد اسلام نے لکھی ہے لیکن اگر کوئی سرچر کر آئے تو جواب دینے کے لیے بھی اسلام نے سبق سکھایا گئے ایسا نہیں کہ کوئی ایک تمہچہ ادھر مارے تو ایک مطلب یہ والا کال ادھر کر دو کہ بھائی اس پر بھی مار لو یہ پچھلے ادھیان میں چل رہا ہے پچھلے ادھیان میں چل رہا ہے جیسے عیسائی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک تمہچہ اس گال پر مارے تو دوسرا گال بھی کم دو کلو بھائی دوسرا اس پر بھی مار لو یعنی تو ہر کھوپڑی پھور دیئے تو اپنے بھائیو کا کھوپڑی پیس کر دو کہ لیو یہ دور ہو ہاں جواب نہ دیو لیکن اسلام نے ایسا نہیں بتایا بلکہ اسلام نے جہاں محبت کا پیغام دیا وہاں حد کر دی سنو فتح مکہ کا جو مہمہ واقعہ بیان کر رہا تھا سرکار اور صحابہ کی جماعت جا رہی ہے میرے آقا نے دیکھا ایک مور پر راستے کے ایک مور پر ایک کتیا لیٹی ہوئی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی راستے کے ایک مور پر ایک کتیا لیٹی ہوئی اپنے بچوں کو دودھ اور بچے بڑی مستی سے اس پر سوار ہوئے دودھ پی رہے تھے اور وہ خاموشی سے لیٹی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھے میرے آقا دیکھے وہ مسکرہ دیئے اور ایک صحابی کو بلا انشاءت فرمایا یہی کھڑے ہو جاؤ جب تک پوری فوج یہاں سے گزر نہ جائے تو ہٹنا نہیں کہیں کوئی فوجی بے خبری میں اس جانور کو یا اس کے بچے کو کوئی دھکا نہ دے دے کوئی تکلیم نہ پہنچا دے بڑے محبت سے یہ دودھ پلا رہی ہے یہاں تک کہ جانور تک پر بھی صاحب وہ عدل وہ رحم وہ ساری چیزیں اسلام نے تعلیم دی ہے لیکن ہاں جو نہنجاری کرے تو ابن ختل جیسے شریر و تمیز لوگ جنہوں نے اسلام کی جرے کٹنے کی ناپاک ساجشے کی نبی کو مو بھرکا لیا دی گستاخیہ کی تو نبی نے انکاؤنٹر کا اعلان کر دیا تھا فتح مکہ کے روز اور نام لے کر بتایا تھا کہ یہ لوگ جہاں مل جائے وہی نے مار دیا جائے سماج میں کچھ منفی کیلوں کو موت کے گھانٹ اتارنا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی کسی بہو بہو بیٹی پر غلط نگاہ اٹھائے اور گاؤں کے لیے ہر ایک کی بہو بیٹی کے عزت کے لیے خطرہ بن جائے جدر سے گجرے گلی کچھوں میں پیہا یا یہ فیلاتہ فیلاتہ نکلے تو اسے عید میں گلے ملنے کا فاملہ نہیں بلکہ اسلام اس کو سبق سکھانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ایک کیرے کو دھمایا جائے تو سب کی بہو بیٹی محفوظ ہو جائے اسلام اس کا سبق دینے کے لیے آیا یہ نہیں کہ جو عقیہ چار کرے گھانٹ میں تاکہ سنی کرے اسے معاف کر دیا جائے کسی بیٹی پر غلط نگاہ ڈال دے اسے معاف کر دیا جائے نہیں نہیں بلکہ معافی کا معاملہ اور رحم کا معاملہ آیا تو کتیا کے بچے تک محفوظ کر دیئے گئے لیکن جب انصاف کا معاملہ آیا تو ابن ختل کے لیے اور تین چار لوگ ایسے تھے جن کو انکاؤنٹر کا حکم تھا جہاں ملے مار دو ان کو ابن ختل کو ڈھونڈا جا رہا تھا بھاگتے بھاگتے وہ کعبہ کی رسی جو گلاف لگا ہوتا نا رسی آج بھی پڑی ہوتی ہے وہ رسی پکڑ کر گلاف کے اندر جا کر کے اوپر لٹک لیا صحابہ ڈھونڈ رہے تھے دیکھا کہ وہ لٹکا ہوا اوپر تلوار چلانی چاہیے لیکن روک لیا کہا حرم ہے حرم ہے رب کا گھر ہے رک جاؤ رک جاؤ حرم ہے بھاگ رب کا گھر ہے یہاں پر خون بہا نہ جائے فوراں جاؤ سرکار سے حکم پوچھو کی کیا حکم دیتے ہیں دونے دونے سرکار کی بارگاہ میں آئے اردی لگائی میرے سرکار ابن ختل تو کعبہ کا کلاف پکڑے اوپر لٹکا ہوا گئے جس کے قبل کا حکم ہو چکا سرکار کیا فرماتے رہے میرے آقا نے انشاء فرمایا اسے وہی زبا کر دو اسے وہی مار دو کتیا کے بچے بچ جائیں ابن ختل کعبہ کے کلاف میں چھپنے کے باوجود بھی مار دیا جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام رحم اور کرم کا مذہب ہے لیکن جو سماج کے لیے ناسور بن جائے انہیں سبق سکھانے کا بھی حکم دیتا ہے اس لیے ہم اور آپ مذہب اسلام سے قریب ہوں اس کے قوانین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی ورگلانے کی ناپاک سادش رچے تو ہم اس کے ورگلانے میں اپنے عقیدے سے نہ پھر جائیں بلکہ ہم اپنی نسلوں کو بھی سبق دے پروردگار عالم ہم تمامی کو اسلام سے قریب ہونے اس کے قوانین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اپنے عقیدے جو 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 راہ خدا میں خیرات ہو گئے اس کی برابری نہیں کرنی کرتا یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے اس لئے اپنے عقیدے اپنے دین کے تعلق سے جانکاری رکھیں ہاں ہم بچوں کو سعودی دعوی بھیج دیتے ہیں بیجا آ گیا بس روانہ کر دیو اب بچے جو گئے ہیں انہوں نے ماں باپ ماں باپ نے ان کو سترہ اٹھارہ سال میں یا بیس بائیس سال میں اس تینجے تک کا طریقہ نہیں بتایا باپ کا انتقال ہو جائے تو سگا گیتا جنازے کی دعا پڑھنے کے بھی لائق نہ ہو اس قابل ہم نے اپنی نسلوں کو بنایا مطلب ساتر سال ماں باپ نے جن نسلوں کے بیچ میں گزار دیا اس نسل کو انگوٹھا ٹیک بنا دیا آج بھی ستر اسی فیصد نکاح فارموں پر انگوٹھے لگ رہے ہیں ہم اٹھے لگ رہے ہیں نکاح کرنے نہیں گئے زمین بینامہ کروانے گئے ہم اٹھے لگ رہے ہیں اس قدر ہم نے اپنی نسلوں پر محنت کی ہم نے دنیاوی اعتبار سے انہیں مارکیٹ میں دکھان بھی دلوا دی مکینک بھی بنا دیا کاریگر بنا دیا سارے ہنر دے دیئے سب کچھ دے دیا اور جو دینا تھا ہم نے وہی نہیں دیا جو دینا تھا وہی نہیں دیا اب وہ گئے اور یزیدی نسل کے چار عباس گنڈوں نے انہیں ائرپورٹ ہی پر قبضہ کر لیا اور پھر لے جا کر کے آہستہ آہستہ کام کم کروایا باتیں زیادہ کی اور جب وہ دو سال یا تین سال کے بعد واپس ہوا تو ماں کو بھی مشرقہ کہہ رہا تھا باپ کو بھی کافر کہہ رہا تھا ایمان کا جنازہ نکال دیا اگر آپ نے اپنی نسلوں کو دین دیا ہوتا تو وہ یہاں نہیں یا کہ کسی بھی گوشے میں چلے جاتے ایمان کی وہ روشنی ہوتی ہے وہ چمک ہوتی ہے جو کفر کو کبھی قریب ہنگنے بھی نہیں دیتی اگر آپ اس کے کلیجے پر روشن کیے ہوتے اور اسے اپنے عقیدے کا علم دیئے ہوتے تو کہیں بھی وہ کمانے کھانے کے لیے نکل جاتا جہاں بھی ہوتا عشق کی لگتے آ رہی ہوتی اور کوئی بھی نانجار اس سے قریب ہونے کی بھی کوشش نہ کرتا کیونکہ جب رب تبارکہ وطالہ کہ پیارے بھے بھول کی عظمت ہے کلیجے میں کھر کر جائیں اور ان کے مقدس صحابہ کی عظمت ہے کلیجے میں کھر کر جائیں اور عقیدے کے تعلق سے اس کا علم مضبوط ہو جائے بھٹکانا تو بہت دور کی بات ہے باطل جواتے کوشش کرنے سے بھی گرئیس کریں گے ہم مدینہ شریف پہنچے وہ بنگالی مارکی تھے وہاں گئے کپڑے جبے کا کپڑا لے نکلی تو بہت آؤ ساتھ اہباب لوگ ساتھ تھے عمرے کی گھر سے حاضری ہوئے تھے پہنچے تو وہ ٹوپی ہی دیکھتے وہ پہچان گیا کپڑا تو نکال لہا تھا لیکن باتیں اس نے اور شروع کر لی کہا آؤ ماشاءاللہ آپ ہاں انڈیا سے تشریف لائے ہم نے کہا جی صحیح پہچانے تو بریلوی ہے ہم نے کہا اللہ ہم دوئے تو کہا اچھا مولانا یہ بتائیے بریلی کی بنیاد کپڑی یہ بتائیے بریلی کی بنیاد کپڑی ہم نے کہا کامی کلم لکھے ہو تو نوٹ کر لو ہم بتا رہے ہیں بریلی کی بنیاد کپڑی ہم نے کہا لکھ ذرا موٹے حروف میں لکھ ذرا بریلی کی بنیاد بارہ سو بہتر میں دالی گئی گئے بریلی کی بنیاد بارہ سو بہتر میں پڑی ہے جہاں سے بریلی لقم مشہور ہوا گئے اور اگر آگے کچھ پوچھنا ہے تو ذرا اور کوئی سوال کا ہم نے دوسرے بات کرنا چاہتے گئے تو کہا اور کوئی کپڑا دیکھیں گے وہ جو ٹھول گیا اس کا ہم نے کہا نہیں بس اپنے ناپ دے بہت زیادہ ہم نے ناپ لیا تیرا کیا کہا تک ماں ملا گندگی کہا تک پھیلی ہوئی تو کام کروانے کم اور عقیدہ چھیننے کی ناپاک سازی سے زیادہ ہوتی ہیں ارے بھائی دیکھئے کسی بھی گھر میں نکب لگانے کی ہمت جب پڑتی ہے جب جگواہی کم ہو جاتی ہے رکھوالی کم ہو جاتی ہے لوگ چوکسی نہیں برتتے ہیں چوکنہ کم رہتے ہیں سب خانے خرگوش میں پڑے ہوئے گئے چار پائی پڑی ہوئی ہے سرہانے کے پاس ہی دیوار کاٹ کر گھوز گئے اور سب کچھ نکال کر لے کر چلے گئے جواہت کھلی تو پورا مال گائے ہو چکا تھا ہاتھ کھالی سری سر پر پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہائے میں لٹ گیا ہائے میں برباد ہو گیا آج وہی حال ہو رہا ہے یہ جتنے بھی ناہنزاری کر رہے ہیں یہ قوم کے سونے کی بنیاد پر ہے یہ قوم کے سونے کی بنیاد پر ہے مہان نے یہی تو کہا تھا برنوس برنوس اس کا تاریخ میں نام برنوس آیا برنوس نے حاجیوں کو بان دیا ہاتھ پر جکر دیئے اور پیٹ پر کوڑے ماننے لگا اور کہا کہ بلا اپنے نبی کو مدد کے لئے کہاں ہے تمہارے نبی کوڑے پر رہے تھے حاجی چھیک رہے تھے بلا اپنے نبی کو مدد کر تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تمہارا نبی مدد کرنے آتا ہے کوڑے مار رہا تھا کہہ رہا تھا بلا اپنے نبی لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ قوم ابھی سوئی نہیں تھی قوم تو جاگ ہی رہی تھی لیکن جگانے والا مطدر کا ستہ سکندر اس دور پہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذات کو جھون تھی ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی برنوس ناہندار نے میرے نبی کے خلاف باتیں کی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی رب کے حضور دعا مانگی میرے مولا میری زندگی کہ پل اور اتنا بہا دے کہ میں اس سالم نہ ہنچان تیرے محبوب کے گستان کے سینے پر سوار ہو جاؤ قسم کھالی کہا کہ آرام حرام ہے صلاح الدین ایوبی کو جب تک میں اس سالم کو قیفرے کردار تک نہ پہنچا جاؤ روایت بتاتی اٹھائی سے تین سال لگے تیاری کرنے میں کیونکہ برنوس کوئی معمولی آدمی تھا نہیں بڑے بڑے جنرل کرنے چھک کر کے جس کو سلام کرتے تھے اور جو ہے لکھوں فوجیوں کے بیچ میں جس کا تاج دور سے چمکتا ہو اور خود طاقتور اور طاقتور فوج کا مالک حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ڈھائی سے تین سال تک طاقتیں جمع کی دور لگائی روایت بتاتی صاحبی ڈھائی تین سالوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پستر سے پیٹ نہیں لگائی پستر سے پیٹ نہیں لگائی بلکہ خیمے کی لگڑی سے دیکھ لگا کر کھڑے ہوتے کچھ دیر آنکھیں بند کرتے پھر دو لگا دیتے صلاح الدین تیری آنکھیں کیوں بند ہو گئی ابھی بھی نبی کا دشمن زندہ گھوم رہا گئے یہ اس دور کی بات ہے صاحب جو ابھی قوم ابھی سوئی نہیں تھی بیدار تھے وہ بیدار مغز لوگ تھے جن کے خواب میں نبی آ کر کے پشارتیں دیا کرتے تھے یہ قوم دیکھئے جب جب قوم گہری نید میں جائے گی تب تب سیندھ کاتے جائے گی نکبزنی کی جائے گی اور عقیدوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تمہارے مذہبی کتاب پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی شریعت پر حملے کرنے کی ناپار سادی شہرچی جائے گی خیر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علی الرحمہ کو مکمل طور پر طاقت مل گئی اور پرنس کے فوجیوں سے مقابلہ ہوا جنگ زور و شور پچاری ہوا رب نے حق والوں کو فتح عطا فرمائی اسلام کا پچم لہرہا اور اُن فوجیوں میں بارہ سے تیرا لوگ رسیوں میں باندھ کر لائے گئے جس میں برنس بھی گرفتار تھا آتے گئے سب کے چہرے سلطان پہچانتے جا رہے تھے ایک آیا دیکھا کہا نام تیرا کیا ہے کا فلا نام چل تو بھی کیا کہے گا کسی سکھی کے پالے پڑھا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا دوسرا آیا اس کا چہرہ دیکھا نام پوچھا کہا کہ فلا کہا جا تو بھی آزاد ہے تیسرا آیا اس کو بھی آزاد کر دیا اور جب برنس سامنے آیا نام پوچھا چہرہ دیکھا تو فوراں گریبان پکڑ کر زمین پر پڑک کر کلیجے پر پہنڈ گئے اور کلیے میں ہاتھ کھان کر کے انشاءت فرمایا اور صالح سلے تو نبی کو کہہ رہا تاکہ آئے مدد کے لئے نبی نے اپنے در کے کتوں میں سے کتہ بھیج دیا گئے نبی نے اپنے غلاموں میں سے ایک غلام اپنے در کا ایک کتہ بھیج دیا ہے اب بچانا ہے تو بچا لیں اپنے آپ کو اس کے قیمے کیے گئے ٹکلے ٹکلے کر کے اس کی بھوٹیا چیل کموں کو کھلا دی اور اعلان کر دیا پوری نیاست میں خبردار اگر میرے نبی کی شاعر میں زرہ پرابط ہی کسی نے زبان ترازی کی تو ناکھ لگا کر کتی سے زبانے کی جی جائے گی ابھی نبی کے مارس زمین کی چھانتی پر موجود ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت حیات النبی حیات النبی حیات النبی اس لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے صاحب بیدار رہنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی نسلوں پر بلکل سے توجہ ہٹا لی اپنے گھر سے توجہ ہٹا لی ہاں توجہ ہے ہماری لیکن کس پر پینٹ پر توجہ ہے آئے آر سی سی پر توجہ ہے ٹائلز پر توجہ ہے ماربل پر توجہ ہے یہاں تک کی لیٹننگ تک میں ہارپک ڈالنے کی توجہ ہے لیٹننگ میں بھی خوشبو ٹانگنے کی توجہ ہے یہ سب خوبصورت رہے لیکن جو قوم بیدار ہوتی ہے وہ زینتوں سے اپنے آپ کو بہت دور کر کے صاحب اس قبر میں خوشبوے بکھرنے کی تیاریاں کرتی ہیں ان ظاہری زینتوں سے دور رہ گا حضرت سلطان صلی اللہ علیہ ویلہ جب دنیا سے تشریف لے گئے صاحب گھر کھگالا گیا جو پڑی کھگالی گئی کفر کبھی پیسہ موجود نہیں تھا چندہ کر کے اس جرنیل کو کفن دیا گیا ہے جس نے بیت المقدس کو آزاد کروا کر جمعہ کے روز بیت المقدس کے تمام کنگروں پر اس دور کے اچھے خوش آواز موزنین کو کھڑا کیا تھا اور بڑے بڑے عظیم قرہ کو اکٹھا کیا گیا تھا اور کہا تھا ایک بڑے سم مل کر کے ایک آواز ہو کر کہ اللہ اکبر کی صدا پلند کرو اور کفر کی دنیا کو بتا دو نبی کی غلام سوئے نہیں ہے بیدار ہے اعلیٰ حضرت نے اسی قوم کو تو چوکرنا کرنے کے لئے کہہ دیا سونا جنگل را تیرہ تیری چھائی بدلی کانی ہے سونے والوں جاک تیرہیوں چوروں کی رکھیوانی ہے سونا پاس گئے سونا بنے گئے سونا زہرے گئے اٹھ پیارے تو کہتا گئے میٹھی میٹھے گئے تیری مطی ہی لیڈا دی گئے اور اس کلام خیر کلامِ حضرت تو سب کا سب جاندار لیکن یہ شیر اور بھی مزیدار وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو لکھا یا تیر سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا اب مفل سے کیا مول چکا ہے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے اس لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے آج ہی نہیں یہ ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا جب جب آواز اٹھائی گئی ہے یہ بھی تمہارے امتحان ہے اور تمہارے ایمان کا لیبل نہ پا جا رہا ہے کہ ایمان کہاں تک بچا ہے نہیں تو ان کی جورتیں نہیں ہو سکتی زبانیں سڑ کر گر جائے بے رب کے کلام میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی ساجش ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن یہ سب انتحان ہم اور آپ کا ہے ہمیں ناپا جا رہا امریکہ کی جیل میں آفیا ستی کی قید خواب میں میرے سرکار تصریف لائے خواب ہی میں آفیا ستی کی نے رو کر کے کہا سرکار میرا یہ امتحان کب تک چلے جائے میرے آقا نے اشاعت فرمایا آفیا یہ تیرا امتحان نہیں یہ تو پوری امت کا امتحان ہے اگر کسی کو قید ملے تو وہ امتحان اس کا تنہا نہیں پوری امت کا ہے اگر کہیں آواز اٹھائی جائے امتحان پوری امت کا ہے اور اس پر ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ آج جتنی آوازیں اٹھی ہیں اس سے احساس ہوتا ہے کہ رب نے ابھی بھی کچھ سینوں میں ایمان کی چمک باقی رکھی گئے ایمان کی چمک باقی رکھی ہے سر تک کی قیمتیں لگا دی گئے ایمان کی چمک باقی ہے اور جب تک ایمان کی چمک باقی رہے گی اس وقت تک صاحب یہ دھرتی بھی قائم رہے گی یہ گگن بھی قائم رہے گا جس دنیا دھیروں میں تبدیل ہوگے اسی دن یہ ساری چیزیں پلٹ دی جائے گی سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے اجالے کلیجوں میں بسانے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کو ان سے قریب کرنے کی ضرورت ہے میرے سرکار نے انشاءت فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو صحابہ نے ارد کی سرکار گھر قبرستان کیسے بن جاتے گئے میرے آقا نے انشاءت فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان ہوتا گئے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان ہوتا ہے اس لیے ہم اور آپ کو اپنی نسلوں کو ان سے قریب کرنے کی ضرورت ہے جس دن مکمل اسلام و ایمان کی خوشبو ہمارے وجود میں سما گئی باطل ہم سے گفتگو کرنے کی بھی چورتیں نہیں کر سکتا وہ دور بھی تاریخ بھی آج بھی موجود ہے صاحب حضرت سلطان محمود گزنوی کے کھوڑوں کی ٹاپے سن کر کے باطل قوموں کے حمل تک تھے گئے ہیں ایمان کی وہ دھمک ہوتی ہے صرف گھوڑوں کی ٹاپے سن کر کے حمل تک تھے گئے گئے توکہ گھوڑے کی پشت پر کوئی عام انسان نہیں موجود تھا بلکہ نبی کے در کا سچا وفادار بیٹھا تھا اس لیے اس کی تاثیر گھوڑے کے پھوڑوں تک ہو جائی تھی اس لیے ہم اور آپ کو اپنے اندر ایمان کی طاقت لانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایمان جن کلیجوں میں آ جائے کبھی دھکنے نہیں دیتا کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا اور کبھی بھی اسے دنیا کے زندگی میں زلیل نہیں ہونے دیتا ہاں جہاں رہتا ہے سر چڑھ کر بولتا ہے کیونکہ ایک تنہا غلام مصطفیٰ کو سچے غلام مصطفیٰ کو پوری دنیا جھیل نہیں سکتی جسے واقعی ان کے پیار کا در جس کے کلیجے میں آ جائے اور جو اسلام سے قریب ہو جائے جو اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے پھر اس کے بولنے کا بھی انداز نرالہ ہوتا ہے اور اس کے نگاہوں سے دیکھنے کا بھی انداز نرالہ ہوتا ہے پچاس رازاؤں کی طاقتیں رکھنے والے راج پتھولا کی طور حکومت میں ایک فٹا کرتا پہنے گدڑی میں ملبوس بال اُلجھے ہوئے حضرت خاجہ مہین الدین اجمیری گریب نواز کے ذات کو بھی جا گیا الٹی سیدھی حرکتیں وہ کرتا رہا ایسے ویسے نہیں بھائی صاحب دلی سے لے کر کے اجمیر تک اور کاتھیا وار سے لے کر کے گجرات احمد آباد اور کہا کہا تک سرحدوں تک تب ہی اندوستان بہت وسیع ہوا کرتا تھا افغان کی سرحدوں تک جس کے حلچل مچے ہوں اور فقیر آدم کا سارے حفاظتی دستیں قائم کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی فقیر کی آمد ہو گئی کچھ نہیں ہو پایا پھر بھی یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہا ایک دل غریب نواز کو جلال آیا ارشاد فرمایا تو نے ابھی فقیر کو جانا پہچانا نہیں میں اشارہ بعد میں کروں گا میرے ساتھ یہ جو فقیروں کی ٹولیاں آئی ہیں ان میں سے ایک ہی کو کھالی اشارہ کر دوں تو تو کیا تیری ضریعت بھی انہیں جھیل نہیں سکتے کیونکہ 49 کی تعداد میں آئے ہوئے مقدس ہستیوں میں حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات بھی موجود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیہ بھی موجود خیر غریب نواز سرکار نے اعلان کر دیا اور کفر زلیل و خان ہوا نا ساگر کے قریب گرفتار کیا گیا وہ ساری چیزیں ہوئی آج بھی گمبت کا کلس جگمگا رہا ہے اور دنیا کو پتا دے رہا ہے گولامی اگر سچی ہو تو کفر کی بھیر میں بھی مسندہ لگ جاتی گئے گولامی اگر سچی ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی صاحب اس لیے ہم اور آپ کو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو سوارنے کی ضرورت ہے اب یہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے ابھی تک یہ تقریر نہیں تھی تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن آپ کہیں گے کہ مولانا ایک تو پہلن سے لوگ کچھوائے رہے تو اور آئے گی سننا چاہتے ہیں تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جس نسبت سے اور جس موضوع کے تحت اس جلسے کا انقاد ہے تقریر اسی پہ ہونا تھا لیکن یہ تو بیچ میں ہم نے یہ بیچ میں جو ابھی فتنہ چلا ہے تو اس کے تعلق میں نے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ ہم اور آپ کہیں غلط فہمی میں مختلہ نہ ہو اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ اب کا ہوگا بھائی یہ تو بول دیا اب کیا ہوگا بھائی اب تو سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا اب کیا ہوگا بھائی کہا تو ہے بڑا بھاری جملہ اگرچہ غیر نے کہا ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن بڑا بھاری جملہ کہا ہے اس نے کیونکہ اس معاملے پر اپنے بیگانے سب بول رہے ہیں ہاں اپنے بھگانے سب بول رہے ہیں ہاں تو بڑا بھاری جملہ کہا ہے اگرچہ غیر نے کہا ہے کیونکہ سچ چڑھ کر بولتا ہے نا سچ ہاں سچ جو ہے سچ چڑھ کر بولتا ہے وہ ابھی تک نہیں بول پا رہے تھے نا ہاں لیکن ان کے بھی سر پر چڑھ کر کے آج سچ بول رہا جبکہ جو بول رہے ہیں ان کا بھی عقیدہ خود متضلدل ہے اس معاملے پر ہاں لیکن وہ اپنے دامن کو بچانے کے لیے ساری حرکتیں کر رہے ہیں ہاں محبت میں کون بول رہا ہے اور کون کس چیز میں بول رہا یہ ساری چیزیں آیا ہیں لیکن کچھ لوگ اپنا پلو بچانے کے لیے کہ ہم نشانہ نہ بن جائے یہ تو چوربہ فس بے کیا ہم نے اگرسی ہلا جائے تو سب ہاتھ کھڑے کر دی تو اگرچہ گہر نے کہا ہے لیکن بڑا بھاری جملہ کہا ہے یہ کہا گیا کی قرآن کہ تعلق سے ردہ کھل کر دیا گیا فائل چارج کر دی گئی کوٹ میں پہنچا دیا گیا ساری چیزیں ہو گئی تو اس نے ایک جملہ کہا کہ دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو قرآن سپریم کوٹ پر نازل نہیں ہوا بڑا بھاری جملہ اس نے کہا یہ مجھے بہت پسند آیا یہ قرآن سپریم کوٹ پر نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن خود ایک کوٹ ہے قرآن خود ہی ایک عدالت ہے عدالت کا فیصلہ عدالتوں میں نہیں کروائے جاتے کیونکہ یہ دنیا کی عدالت کا معاملہ نہیں ہے یہ پرورتگار عالم کے عدالت کے فیصلے ہیں جو قرآن میں رکھے گئے گئے اس لیے یہ رب کی عدالت کا فیصلہ دنیا کی عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جاتا ہاں اگر کچھ کبھی بیشے کروانی ہے تو ہو ہی پت کسی میں تو وہ بھی شبے بیراج بنائے وہ بھی جائے رب کے حضور باتیں کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے زبانے خاموش کر کے قرآن پر ایمان لائے کیونکہ وہ وہ نبی کا مقام تھا جن کے حضور جبریل پہنچتے تھے قرآن کی آیت پہلے کلاتے تھے اور جہاں ناسد منسوخ کا معاملہ ہوا کچھ حکم پر وقت دیئے گئے بعد میں منسوخ کر دیئے گئے یہ اور معاملہ تھے لیکن جب سے علی اومان اکبر دلکون دین اکبر وعدمان تو علیکم بیمتی وردین اکبر اسلام آتینا کی آیت اتر چکی عرفات کے میدان میں اس دن سے اس دین میں کمی بیشی تو درکرار قرآن کی ایک زبر اور پیش کو بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن کلامِ الٰہی کلامِ الٰہی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ بے شک حق بے حق کیونکہ اسے یہی نہیں معلوم کی قرآن وے اسلام کے بہت سارے قوانین سرکار کی سیرت بہت ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جتنی تاقید کے ساتھ قرآن کی حفاظت کا رب نے خود اعلان کیا ہے جتنی تاقید کے ساتھ نَحْنُ نَزَلَّ ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اتنی تاقید کے ساتھ کہ ضرور ضرور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں تو ہے تو بات غیر کی لیکن بولے دیتا ہوں بات بڑی سچی کی ہے کیونکہ اچھی چیز اگر کورے کی ڈھیر پر بھی پڑی ہو تو اٹھا لے رہے اچھی چیز اگر کورے کی ڈھیر پر پڑی ہو تب بھی اٹھا لے رہا چاہیے بہت اچھی چیز ایک مرتبہ ایک نے اور کہی تھی ہے تو غیر لیکن بات بڑی قیمتی کہی تھی اس کو ہم نے اٹھا لیا اس نے کہا طاقت کھانے سے نہیں ہوتی بلکہ پچانے سے ہوتی ایک صدر کا جملہ ہے لیکن کتنا وزنی طاقت کھانے سے نہیں ہوتی بلکہ پچانے سے ہوتی تو آدمی جنتی صرف ایمان لانے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں آمال بھی داخل اس لیے بات بڑی قیمتی ہے اگرچہ غیر نے کہی اس نے کہا سنو قرآن میں پروردگارِ عالم نے جو حفاظت کا اعلان فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی ضرور بھی ضرور حفاظت کرنے والے گئے تو جب صدیقِ اکبر پہ تم الزام لگا رہے ہیں حضرتِ فاروقِ آدم پہ تم الزام لگا رہے ہیں کیوں ان کے دور میں قرآن کے نسخِ مادلہ جلائے گئے اور اس میں کچھ گھٹایا گیا کچھ پڑھایا گیا ام المومنین پر الزام لگایا گیا حضرتِ فاروقِ آدم پر الزام لگایا گیا تو کہا اتنی تاقیدوں کے ساتھ جس نے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا وہ بیس پچیس سال بھی حفاظت نہ کر پایا یہ لوگ آ کر گھٹا بڑھا دئیے مطلب وہ حفاظتی بندیش پندرہ بیس سال کے اندر ٹوٹ گئی کہ صحابہ آئے ہو فوراں سب کچھ اس میں ملاؤٹ کر دی نکال دیا موسیقی موسیقی